نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ پاک کے حکم سے مکہ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینا شروع کی اس وقت مکہ میں زیادہ تر لوگ بتوں کی عبادت کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں بتوں کی عبادت سے روکا اور اللہ پاک کی عبادت کی طرف بلایا تو ان لوگوں نے اسلام لانے سے انکار کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا شروع کر دیا مکہ والوں کی نافرمانیوں کو دیکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت پھلانے کے لیے مکہ کے قریبی قبیلوں کا سفر شروع کیا جن میں سے ایک سفر تائف بھی ہے تائف میں بہت مالدار لوگ رہتے تھے ان میں عمرو نام شخص کا خاندان تمام قبیلوں کا سردار جانا جاتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہنا شروع کر دیا اور صرف اسی پر بس نہیں کیا بلکہ شرارتی لڑکوں کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگا دیا جو آپ پر پتھر پھینکتے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو یہ ظالم بے دردی کے ساتھ بازو پکڑ کر اٹھا دیتے اور جب چلنے لگتے تو پھر پتھر مارنے لگتے انہوں نے اس قدر ظلم کیا کہ آپ کے مبارک جوتے خون سے بھر گئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی تقلیق کے ساتھ چلتے رہے یہاں تک کہ ایک مقام پر پہنچ کر دیکھا کہ جبرائیل اللہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ ایک اور فرشتہ بھی ہے حضرت جبرائیل اللہ السلام نے ارض کی آپ کے سامنے پہاڑوں کا فرشتہ موجود ہے جو آپ حکم دیں گے یہ فرشتہ بھی کرے گا پہاڑوں کے فرشتے نے ارض کی اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ان دونوں پہاڑوں کو ان کافروں پر گرا دوں تو میں گرا دوں گا یہ سنکر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ ایسا نہ کرو بلکہ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ پاک ان کی نسلوں سے اپنے بندوں کو پیدا فرمائے گا جو اللہ پاک کی عبادت کریں گے